جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ this is اسلام دستی from اسلام دستی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے ڈیمو ایمپورٹ کرنا ہے وہ بھی ای کامرس ویب سائٹ کا تو کون سی تیم ہم لوگ یوز کریں گے اور پھر اس کا فری کا ڈیمو بھی ہم لوگ انسٹال کریں گے تو مطلب فری کی ایک تیم ہے وہ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور اس میں ڈیمو بھی ہم لوگوں نے ایمپورٹ کرنا ہے تو کمپلیٹ مطلب ہمارے پاس ایک ویب سائٹ بن کر آ جاتی ہے پھر ہم نے اس کی صرف ایڈیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے کوئی ایمیج ہم نے چینج کرنی ہوئی اپنی مرضی کی اپنی پروڈکٹ کی کوئی ایمیج لگانی ہوئی تو وہ ہم لوگ لگاتی ہیں ایسے ہم لوگوں نے یہ تیم انسٹال کرنی ہے بالکل فری کی اور فری میں ہم لوگوں نے ڈیمو کو ایمپورٹ کرنا ہے تو اس پہ ایک کمپلیٹ کی سکریم پہ چلتے ہیں اور باقی کا کام ہم وہاں پہ کرتے ہیں یہ اس طرح کے ڈیش بورٹ پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں یعنی اگر اس طرح کا ڈیش بورٹ آپ کے پاس نہیں آتا تو جسٹ آپ نے ڈبلیو پی ایڈمن یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے لاغن پیج آ جائے گا لاغن پیج میں آپ نے یوزر نیم ڈالنا ہے اور پاسورڈ ڈالنا ہے وہی یوزر نیم اور پاسورڈ جو ورڈ پریس انسٹال کرتے وقت آپ نے ڈالے تھے تو جیسے ہی وہ ڈالتے ہو تو اس طرح کے ڈیش بورٹ میں اس طرح سے آ جاؤ گے تو اس میں اب ہم لوگ چیننگ کریں گے اور ہماری ویب سائٹ پہ شو ہوتے جائیں گے میں اب پہہ سب سے پہلے آپ کو ویب سائٹ چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ کیسے ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ یہ ایک بلکل ہی بیسک تیم کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل بیسک تیم کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے اب اس پہ ہم لوگ تیم انسٹال کریں گے پیجز وغیرہ بنائیں گے یا پیجز کو ایڈٹ وغیرہ ہم لوگ کریں گے پلگن انسٹال کریں گے کچھ پلگن ہمارے پاس بائی ڈیفارٹ آ جائیں گی مطلب تیم کے طرح آ جائیں گے کچھ کو ہم لوگ یہاں پہ سیٹ کریں گے اور ان کی سیٹنگ ہم لوگ کریں گے تو اب ہم لوگ نے آ جانا ہے یہاں پیرنٹ سیکشن میں یہ تیم میں آ کے سب سے پہلے ہم نے تیم ایڈ کرنی ہے تو ایڈ نیو پہ ہم لوگ نے کر دینا ہے کلک تو یہاں پہ ہم لوگ تیم انسٹال کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ موسٹ پاپولر تیم ہے وہ یہاں پہ ٹھہر ہی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے تو بائی ڈیفارٹ یہ آ جاتی ہیں یہ ورڈ پریس کی بائی ڈیفارٹ ہوتی ہیں جیسی ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں تو یہ والی تین آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ اوشن ڈبلیو پی آسٹرا ٹوینٹی ٹوینٹی تو کیڈنس نیو یہ فیمس ترین جو تیم ہے یہاں پہ ٹھہر ہی ہے اب یہ اس ٹیب پہ میں کلک کروں لیٹسٹ پہ تو جو لیٹسٹ آئی ہے مطلب ورڈ پریس کی لیبریری میں جو لیٹسٹ تیم آئی ہے تو وہ یہاں پہ آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جہنا آ چکی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی فیورٹ کی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گی یوزر نیم جیسے ہی ہم لوگ انٹر کریں گے تو اس یوزر نیم کے ساتھ کوئی بھی فیورٹ ہوگی تو وہ آ جائے گی اب فیچر فیلٹر یہاں پہ سپیجیف ایک فیچر آپ نے رکھنے ہیں تیم کے مطلب کوئی بھی ہے ای کامرز بنا رہے ہو فود، ہالیڈیز، فوٹوگرافی، ایڈوکیشن بزنس کوئی بھی آپ کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہو تو اس پہ کلک کر کے جسٹ آپ نے اپلائی فیلٹر پہ کلک کرنا ہے تو ان فیچر کے ساتھ ان لیا اوٹ کے ساتھ ان سبجیکٹ کے ساتھ یہ تیم آپ کے پاس آ جائے گی تو جو موسٹ پاپولر ہیں میں ان میں سے کوئی یوز کر لیتا ہوں کیونکہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس کو جو ایڈٹ کرنا اور اس کی سیٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے تو یہ ایسٹرا اس یہ آلی تیم ہم لوگ کر لیتی ہیں انسٹال اور یہ انسٹال یہ انسٹال پہ کرتی ہیں کلک یہ ایکٹیویٹ تو دیکھیں جیسے ہی میں نے تیم کو ایکٹیویٹ کیا تو اس تیم کے ساتھ ایک سٹارٹر ٹیمپلیٹ کے پلگن ضروری ہوتی ہے تو اس کا یہاں پہ نوٹیفکیشن آ گیا ہے آپ کے پاس بھی سیم اسی طرح سے آ جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو یہ پلگن ہمارے پاس انسٹال ہو جائے گی اگر یہ والا آپ کے پاس نہیں آتا تو جسٹ آپ نے یہاں پہ پلگن میں جانا ہے ایڈ نیو پہ جا کے سٹارٹر ٹیمپلیٹ یہی سپیلنگ آپ نے لکھنے ہیں سرچ کرنے ہیں تو یہی والی پلگن پہلے نمبر پہ آ جائے گی تو میرے پاس کیونکہ یہاں پہ نوٹیفکیشن آ چکا ہے تو گیٹ سٹارٹڈ میں اس پہ کرتا ہوں کلک تو اب یہ پلگن انسٹال اور ایکٹیویٹ ہو رہی ہے اب یہ ہمیں سٹارٹر ٹیمپلیٹ کے پیج پہ ہی لے جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے نا سٹارٹر ٹیمپلیٹ کے پیج پہ لے آیا ہے تو بیلڈ یور تو بیلڈ یور ویب سائٹ ناو اس پہ کرتے ہیں کلک اب یہاں پہ ہم نے ایک پیج بیلڈر سیلیکٹ کر لینا ہے بلوک ایڈیٹر ایلیمنٹر بیور بیلڈر تو اس پیج بیلڈر کے طرح مطلب ہم نے اپنے پیجز کی جو ایڈیٹنگ وغیرہ ہے وہ کرنی ہے تو کوئی پیج یہاں سے ہم لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں ایلیمنٹر ہی سیلیکٹ کر لوں گا کیونکہ ایلیمنٹر میرے لیے ایزی ہوتا ہے اس کی سیٹنگ کرنا تو جیسے ہی ہم لوگ آسٹرا ٹیم انسٹال کرتی ہیں تو اس طرح کے ٹیمپلیٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹ گیون ہے ہمارے پاس کوئی سپیسیویک ٹیمپلیٹ آپ سرچ کرنا چاہو تو یہ سرچ بار ہے یہاں پہ آپ سرچ کر سکتی ہو بزنس کے لیے یہ آ جائے گا لوکل بزنس پرسنل کیئرپورٹ پرسنل کمیونٹی ای کامرس کے لیے یہ آ جائے گا آن لائن سٹور آن لائن شاپ کلوٹھنگ سٹور جیولری سپورٹس اس طرح سے آپ کے پاس آ جائیں گے اس کے ہوم پیج پہ بھی بہت سے ٹھہرے ہیں ٹیمپلیٹ تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جن پہ پریمیم لکھا ہوا ہے تو یہ پریمیم ہے مطلب اس کے لیے ہمیں پی کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم لوگ پرچیز کر لیں گے تو اس طرح کیا ہم لوگ بنا پائیں گے ٹھیک ہے تو فری والے بھی ہیں مطلب فری کے ساتھ بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں تو بالکل ہم یہ نیچے کی جانب ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ والا جیسے ہے سائیکل شاپ پلانٹ شاپ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کس قسم کی ویب سائٹ بنا رہے ہو آن لائن فرنیچر شاپ یہ پیڈ ہے مطلب فرنیچر کی اگر آپ کے پاس شاپ ہے بنانا چاہ رہے ہو تو پیڈ آپ کو یہ پرچیز کرنا ہوگا تو پلانٹ شاپ کے ساتھ اگر آپ بنا رہے ہو تو یہ اس پہ کرنا ہے کلک اگر آپ نے سائیکل شاپ بنانی ہے تو یہ اس پہ کلک کرنا ہے مطلب یہ چینج بھی ہو جاتی ہے پروڈکٹ کو پروڈکٹ یہ ویری بھی کرتا ہے تو یہ میں سائیکل شاپ پہ میں کلک کرتا ہوں کیونکہ یہ والا جو ہے اس کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں باقی اس میں ایڈیٹنگ ویرہ ہم لوگ کر لیں گے جو بھی ہماری پروڈکٹ کیا ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو ایڈیٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اگر لوگو بنایا ہوا ہے تو لوگو یہاں سے ہم لوگ چینج کر لیں گے لوگو یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے تو وہ لوگو یہاں پہ سیٹ ہو کے آ جائے گا اس کو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں سکپ اینڈ کانٹینیو کیونکہ میں اس کو بعد میں کر لوں گا پھر اس کے بعد کلر ہے یہ کلر کمبینیشن جو ہے اس کلر کمبینیشن کے ساتھ ہے آپ کسی دوسرے کلر کمبینیشن کے ساتھ بھی جا سکتی ہو تو میں اسی کو ہی رہنے دیتا ہوں پھر چینج فانٹ فانٹ پہ کلک کریں گے تو یہ کانٹینیو پہ کرتے ہیں کلک تو یہاں پہ جو ہے یہ نام آپ نے ڈال دینا یہاں پہ ہی میل ڈال دینی ہے میں نہیں ڈالنے والا تو اس پہ ہم لوگے کلک کرنا ہے یہ ہم نے چوز کر لیتے ہیں پھر سب میٹ اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں کلک تو اب دیکھیں یہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس انسٹال ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر ہم لوگ ویٹ کر لیتی ہیں جب تک یہ انسٹال ہو جائے مطلب اس میں تین پلگ ان فرم سب کچھ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو تھوڑا سا ہم لوگ ویٹ کر لیتی ہیں تو اب ہم لوگ اپنی ویب سائٹ دیکھیں گے کہ یہ کیسے دکھائی دے رہی ہے تو ویو یور ویب سائٹ اس پہ کرتے ہیں کلک تو اب ہمارے پاس آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا ویب سائٹ ہمارے پاس سٹور آ گیا آن لائن شاپ سائیکل شاپ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ان کی پرائز بھی دی گئی ہے اب ان کو ہم لوگ چینج بھی کر لیں گے مطلب ان کی ایڈیٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے تو یہ ہم لوگ سیکھیں گے اس میں پلگ ان پیجز ہم نے کیسے بنانے ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم لوگ سیکھیں گے ٹھیک ہے تو میں اس کے بیک اینڈ پہ چلا جاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کا ہیڈ آر اور فوٹر دیکھ لیتی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ